اگر میرا ماتھ غلط نہ ہو تو اگر آپ پانچ لاکھ لگا رہے ہیں تو ساڑھے سات لاکھ کم سے کم آپ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں بندہ انویسٹ کن بریڈز میں کرے ہیں آج کل کونسی بریڈز ہیں جو سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہیں سر دیکھیں جو لوہر سائیڈ پہ اگر ہم بات کریں تو کریمینو البائنو یہ لوہر سائیڈ پہ بیسٹ پر فارمل اور کسی بھی بیرڈ میں جیسے جیسے سپلائی انکریز ہوگی ویڈ ٹائم پرائیس ریڈیوس ہوگی اس چیز سے پریشان نہیں ہونا آج ایک بیرڈ ایک لاکھ روپے کا ہے کل وہی بیرڈ دس ہزار کا بھی ہوگا لیکن وہ دس ہزار میں بھی مزہ ہے پوچھیں کیسے کہ اب ایک لاکھ کا تھا میرے پاس دو پیر تھے دو پیر سے مجھے تقریباً اٹھارہ بیس بچے آ رہے تھے ایک سیزن میں جب وہ دس ہزار پی آئے گا تب تک وہ دو پیر سے میں بڑھا کے دس پیر کر چکا ہوں گا دس پیر سے مجھے اسی نوے بچا رہا ہوگا تو آئی ڈونٹ مائنڈ سیلنگ اٹھارہ بچا رہا ہوگا اچھا آپ تھوڑی آپ نے سوال کیا تھا کہ کون کون سے بڑھ ٹرینڈنگ ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا سستی رینج میں آپ نے بتا دیا میڈ رینج میں آپ آ جائیں پیل فیلوز پیل فیلو پلائٹس ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں اور دیفرنٹ کلرز کی دیفرنٹ پرائیسز ہوتی ہیں تو یہ ایک میڈ رینج آپ کہہ لیں اس میں اچھا پرفارم کر رہا ہے ایکسپنسیو رینج میں دن فیلو اور دن فیلو موٹیشنز تو دن فیلو آپ کا جو ہے اچھا برڈ سٹارٹ ہوتا ہے فرم ایٹ لاکس اور اٹھا آپ نے موٹیشنز کی بات کی تو تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بھی ایڈگیٹ کریں گے موٹیشنز کس طرح ہوتی ہیں اور یا پھر ان میں کیا کیا پروسیجرز انوالڈ ہوتے ہیں دیکھیں سر موٹیشن جو ہوتی ہے جیسے جین موٹیٹ ہوتا ہے پہلے لوگوں کو اتنی نالج نہیں تھی بہت یہ کرونا وائرس نے بڑا لوگوں کو سکھا دیا جیسے کرونا وائرس میوٹیٹ ہو کے شکلیں بدلتا رہا بیسکلی میوٹیشن کرییٹ ہوتی ہے بائی ایکسیڈنٹ it is a genetic accident کہ جینز ٹرانسفر کے پروسیس میں اللہ کی طرف سے اس میں کوئی چینجز آ جاتی ہیں تو ایک نئی چیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے ایک نیا فیچر ڈیویلپ ہو جاتا ہے 譬رح اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کا ہیڈ کا کوئی فیچر چینج ہو جائے گا اس کی آئیز کا کلر چینج ہو جائے گا اس کی فیٹ کا کلر چینج ہو جائے گا کچھ اس میں چینج آ جائے گی جو روٹین برڈز بھی نہیں ہوتی تو اس طرح سے میوٹیشن کریٹ ہوتی ہیں and then obviously جب نئی ایک mutation create ہوتی ہے وہ مہنگ ہوتی ہے because وہ اس کی availability جیسے جیسے availability اس کی بڑھتی جاتی ہے اس کی price نیچے آتی ہے اور ہر mutation بھی commercially hit نہیں ہوتی there are many new mutations nowadays اس کی کوئی demand نہیں بن رہی it is very expensive لیکن لوگ اس میں انٹرس نہیں لے رہے there is a mutation called bronze fellow people try to sell it for 12 lakhs apiece but actually it is a dead item so آپ نے ناظرین نے اس پہلو پہ بھی غور کرنا ہے کہ بہت سارے ایسے birds کو بھی market میں promote artificially کیا جاتا ہے جن کی demand zero ہوتی ہے لیکن لوگوں کی جیبیں کٹنے کے لیے ان کو exploit کرنے کے لیے ایسے بھی لوگ یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو rare bird show کر کے and they try to exploit the people تو نئے دیکھنے والوں کو میرا یہی message ہے کہ چاہے آپ 10-20 لاکھ invest کر لیں لیکن کوشش کریں کہ starting میں لاکھ روپے سے اوپر کا bird آپ نے نہیں خریدنا I can you know sign a piece of paper and give it to you کہ ایک لاکھ روپے کی budget والے bird میں آپ operate کریں گے no matter how new you are no matter how uninformed you are آپ مار نہیں کھا سکتے دیکھیں نقصان آپ نے کب کرنا ہے جب میں knowledge کروں گا exactly اور جب میں knowledge کروں گا تو میں ایک ایسے بندے کے پاس فس جاؤں گا جو مجھے کہے گا یہ لگا 15 لاکھ کا bird ہے بہت 10 بچی آئیں گے 10-10 لاکھ کا ایک بچہ سوا کروڑ پہ ایک پیر سے ہی اور پانچ پیر لگا لے تو پانچ کروڑ وہاں پہ فسوں گا اگر ایک new comer for the first season اگر وہ چاہے 20 لاکھ روپے کی انویسمنٹ کر رہا ہے وہ ایک ایک لاکھ روپے والے birds لگا لے دو لاکھ روپے والے پیر تک سٹک کرے تو دو لاکھ والے دس پیر لگا لے I don't mind 20 لاکھ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انویسمنٹ لاکھ روپے کرے 20 لاکھ انویسمنٹ کام کر لے لیکن پر bird maximum limit یہ ہے جو ایک لاکھ روپے والا bird ہے اس budget price bracket میں آپ نقصان نہیں کرتے میں اب example دیتا ہوں ایک bird ہے جو ایک لاکھ روپے کل کو supply increase ہوگی rate گھر جائے گا اب ایک لاکھ روپے سے پچاس ہزار پہ آ جائے گا پچاس کو چھوڑیں تیس تھرٹی تھاؤزن میں کہتا ہوں ٹین تھاؤزن پہ آ جائے اس سے نیچے تو نہیں آئے گا ایک سال میں آپ کو اس ایک bird نے دس بچے منیمم دینے ہیں اگر آپ پراپر بریڈنگ کر رہے ہیں تو ایک دس بچے انٹو دس ہزار is one لاکھ your cost is covered اور آپ کے پاس چھ ساتھ آٹھ پیر لگے ہوئے ہیں تو آپ cost بھی cover کریں گے اور profit بھی کریں گے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ women empowerment کا بڑا روز ہے سیئے and you yourself are a trainer تو آپ اس سیکٹر میں کس طرح عورتوں کو empower کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا یہ گھر سے بیٹھے بیٹھے بھی آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے جس اتنی بھی ہماری بہنیں یہ دیکھ رہی ہیں وہ کس طرح اس سے مدد لے سکتی اور کس طرح اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر سکتی سر i know at least five to seven women in lahore جو گھر بیٹھے بھی گھر سے باہر جائے بغیر دو کروڑ اور دو کروڑ پلس کے سیزن کر رہی ہیں that's a pretty good amount i know at least five to seven seven thousand women in pakistan جو جن کا مجھے پتا ہے جو لبڑ فارمنگ کے ساتھ associated ہیں اور میپ ہماری لیڈیز میں ہماری رول موڈل ہیں ہماری ان بہنوں کے لیے ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا mrs شمسہ ہشمی she is ex captain of پاکستان women's cricket team اس کی ex captain ہے اس کے علاوہ board میں بھی جو job shop کرتی رہی ہیں at a good level اور ma'am شمسہ ہشمی نے لبڑ فرمی شروع کی لم سے اپنے بچے پڑھائے ساری ان کو financial help ان کی لبڑ فرمی برزن سے ملی شمسہ ہشمی نے recently اپنا ایک کنال کا گھر بنایا lahore میں all support from لبڑ فرم obviously she's a hard working lady and you know she trained a lot of women around her as well ایک وہ اپنا فائدہ نہیں کیا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو train بھی کی ہے وقت ہو گیا ہمارا اٹھ کے آپ کا collection دیکھنے کا تو اس سے پہلے ہم اٹھیں اور آپ سارا collection دیکھیں آپ بس ہمیں اتنا بتا دیں کہ آپ کے پاس سب سے سستہ کون سا bird پیر موجود ہے اور سب سے مہنگا کون سا نام لینا آپ نے سال کی cost بتانی سر یہ سستہ اور مہنگا یہ بڑی relative term ہے ایک bird ہے اس کو ہم بولتے ہیں green fish green fish green fish 15 100 کا بھی ہے اور green fish جو میں امپورٹ کیا ہے وہ مجھے 1000 یورو کا cost کی 1000 یور 3 لاک وہ ہی برد 1500 بھی ہے وہ بڑھ 3 لاک بھی ہے ڈیفرنس is blood line ڈیفرنس is quality features تو یعنی اسان الفاظ میں گلی پہ چلنے والا جو کتا ہے وہ بھی کتا ہے اور ایک top pedigree جرمن shepherd بھی کتا ہے میرے پاس سر ای وز فریمس فور آپ لائن میرے پاس یورپین چیمپین نیکولا گرینی کی blood line اور میرے پاس وائل ٹائپ میں بہت اچھا برد میرے پاس یورپین چیمپین جو ہین جیزیز کی blood لائن اس کے لابہ آم بریدن دن فیلوز دن فیلو میرے پاس بدیلا اگر پورنس کی blood لائن these are the گوڈ برد سو کرنٹلی آم برید سلیں آپ نے باتیں تو بڑی سن لیں اب حرط ہو گیا آپ کو انکا سارا کلیکشن دکھانے گا تو without any further ado let's jump right into it موسیقی آگے ہیں ہم اب پرندوں کے درمیان تو without any further ado Rokhri صاحب what do you have for us sir i have slightly cheaper birds and then the expensive range of birds what do you want to see let's go from cheaper to the costly side these are the commercial birds that you back the yellow color ones they are cremenos into decinos or they are called commercial birds demand in Pakistan and it is very easy to sell them demand is good selling is easy and it is good profit towards the costly side towards the costly side this pair over here they are called Dunnfellows Dunnfellow is 8 to 15 lakhs depending on what mutation is Dunnfellow again I have more Dunnfellow pairs to 6-7 pairs of Dunnfellows then I have aqua upline pale fellows that is another expensive mutation and then I have my personal favorite green wild types if you can show that to us Dunnfellow Dunnfellow into split Dunnfellow we see that especially in dogs bloodline matters so is the same case when talking about lovebirds every knowledge in a species tells you and it is visible difference if you say that I can show this is a bear now there are two birds you see head size and body size you have a lot difference you know both green fishers but one green fishers one green fishers 3 lakhs میں نے سپین سے خریدا ہے پیڈگری کا فرک نظر آتا ہے وہ جو پیڈگریڈ برد ہے دبل دیگریڈ برد ہے آپ کی انوارمنٹ کتنی ہوتی ہے ایک دفعہ آپ نے دن میں کھانا دیں اور ایک دفعہ رات میں اگر ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ شام میں آپ ان کو دیں that's more than enough اور دیکھیں صرف کھانا نہیں دیں شام میں پتکلری میری عادت ہے میں اپنے ہی برد روم میں آتا ہوں and I do bird watch bird watch is a sport you can say it is very therapeutic as well and you enjoy doing it لیکن سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جب آپ bird watch کرتے ہیں آپ ایک ایک bird کو اپنے دیکھ رہے ہیں کوئی bird بیمار ہے کوئی bird unhappy ہے stress میں ہے آپ کو پتا چل جاتا کہ یہ والا bird deal ہے آپ اس کو فوراں کچھ اس کا علاج وغیرہ شروع کر سکتے ہیں آپ نے ایک اور یہ بات کہی کہ ایک لاس لگائیں سونہ لاس کمائیں اس میں بڑا زیادہ میں فیدبیک دیکھنے کو ملا کہ کیا اسے سبس باگ دکھائے جا رہے ہیں اور اسے سم سوٹ بہائنڈ ایس ویل سونہ لاکھ کیا پچاس لاکھ بھی کما سکتے ہیں these are the birds جی جو کمیشل برڈ ہے تھوڑا لمب لندھی پروسس ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہم صرف پیسے انویسٹ نہیں کرتے ہیں ہم ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں آپ دو چار پیر لگائیں اور ان کو بریڈ کرائیں کچھ بچے آپ روک لیں کچھ بیچ جائیں اپنے پیرز کو انکریز کریں تو وہ دو پیر سے ہی ہم پدھنا سولہ پیر پہ جائیں گے ایک سال کی محنت سے اور ایک سال کی محنت کے بعد جب سولہ پیر بریڈ کر رہا ہوگا تو آپ سولہ لاکھ حرام سے کمائیں گے روکی صاحب بڑا مزا ہے آپ سے رفتگو کر کے آپ کی جتنے بھی یہاں پہ لفگرڈ ہیں ان کو دیکھ کے تو میرا دل ریپریش ہو گیا آپ جاتے جاتے جتنے بھی ہمارے دیشنے والے ہیں ینگ انٹرپنورز ہیں ان کے لئے کیا میسیج دینا چاہیں گے not only young انٹرپنورز خواتین جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں students جو اپنی پڑھائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک addition source of income بنا سکتے ہیں ہمارے retired officers آپ کو بتا ہے there are a lot of army officers they are coming into لبرد فارمی big number تو ہر وہ بندہ جو active ہے لائف میں یا اس وقت ریٹائر ہو چکا ہے young ہے middle age ہے آپ نے صرف دن میں ایک گھنٹہ دینا ہے صبح ایک گھنٹہ دینا ہے شام میں اور آپ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا کام کاجوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے education کے ساتھ ساتھ لبت فارمی کر سکتے ہیں اور extra source of income بنا سکتے ہیں آج کل جو economy ہے اس میں ایک source of income سے تو گزارہ ہوتا ہے or if you want to make it active source of income primary source of income invest properly professionally کام کریں it is one of the best primary sources of income in پاکستان بھیجے thank you very much روکری صاحب my pleasure sir بہت مزایا روکری صاحب سے گفتگو کر کے اور ان کے سارے پرندر دیکھے بھائی میرا دل دل رفریش ہو چکا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایک perfect side hustle بھی ہو سکتی اور ساتھ ہی ساتھ it has all the potential to become your primary source of income as well تو بس ایک دفع پر قدم رکھ دیں اس کے بعد تو پھر آپ کو پتا کیا کرنا ہے لگے رہنے ڈکے رہنے اور پھر آپ کے رہنے سہاں موسیقی